why the day of judgment is necessary because کچھ لوگ اتنے متقبر ہو جاتے ہیں اتنے متقبر ہو جاتے ہیں کہ وہ یہاں پہ بہت بڑے پھنے خواہ بن رہے ہوتے ہیں the earth shaking and the earth breaking and the buildings falling down this is a huge thing جن جد قائم ہوگا تو اس وقت exactly یہ ہی ہوگا لوگ یہی سوچا کرتے ہوں گے کہ شاید یہ جتنی مستی میں ابھی ہم ہیں جو انجوائمنٹ کر رہے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوگی لیکن اس وقت سب لوگ بھاگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سورہ علیہ السلام کے اندر اس کی مثال بھی دیتے کہ جب انسان ایک سمندر میں کشتی میں بیٹھا ہوئے اور جب کشتی ڈگمگانا شروع ہوتی ہے اور نیچے بھی اندھیرہ اور اوپر بھی اندھیرہ اور موجیں بڑی بڑی آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ تم کس کو پکارتے ہو تو انٹوائٹیب لی آپ کو پتا ہے کہ آپ اللہ کو پکارتے ہو اور جب تم کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتی ہیں کئی لوگ بلکہ اکثریت میں کہوں گا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ انہ کے لئے بھلائی کرتا ہے باقی میں جب ان پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں وہ تھوڑا سا اپنے لائف کو ری ویلیویٹ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ میں کیا کر رہا ہوں اور وہ اپنے آپ کو جب ری ویلیویٹ کرتے ہیں تو وہ کئی اپنی بری عادتیں چھوڑتے ہیں اور دیکھیں یہ میں آپ کو بتا ہوں ہمارے اندر یہ ایک ریفلیکٹیو طور پر بھی ہمیں انٹویٹیولی بھی یہ بات پتا ہے کیونکہ جب بھی مجھے یاد ہے بچپن میں بھی ہمارے سر پر ایکزیم پڑھتے تھے تو آٹومیٹکلی اللہ یاد آتا تھا مسلح ویسے اللہ معاف کرے بچپن میں نمازے سے مازے کوئی اتنی خاص نہیں بڑھتے تھے لیکن ایکزیم سے پہلے ضرور ایک شوق چلتا تھا پرچانی اور اسی طرح سے آپ کو پتا ہوگا کہ ایکسر ٹی وی چینلز میں بھی جب یہ آتا ہے کوئی بھی عام طور پر جو نیوز وغیر چلتی ہے کہ جی آج سنڈے کا دن ہے اور منچلے جو ہے وہ بازاروں کا رکھ کر رہے ہیں کوئی پارک میں گیا ہے کو وہاں گیا ہے اب وہ ساری کور کرتے ہیں لیکن جب کوئی ایسا زلزلہ سہلاب آفت وغیر آتی ہے تو ان کی خبر کا یعنی وہ طریقہ کار ہی بدل جاتے ہیں کہتے ہیں راول پنڈی اسلامباد میں زلزلے کے شیدی جھٹکے محسوس ہوئے اور لوگ کلمہ تیبہ کا ورد کرتے کرتے اپنی امارتوں سے باہر نکل رہے ہیں زلزلہ آتے ہی کئی لوگ پریشانی سے دو چار ہوئے اور وہ کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر دکھال آئے ہیں اس کی مثال بھی دیتے کہ جب انسان ایک سمندر میں کشتی میں بیٹھا ہوئے اور جب کشتی ڈگمگانا شروع ہوتی ہے اور نیچے بھی اندھیرہ اور اوپر بھی اندھیرہ اور موجے بڑی بڑی آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ تم کس کو پکارتے ہو تو انٹوائٹیب لی آپ کو بتا ہے جب جہاز ایتھیس اس وقت دیکھیں جب جہاز crash کرنے کے لئے اسٹیبلش ہو جائیں کہ یہ crash کرنے لگا ہے اس ٹائم ایتھیس کو سمجھ آتی ہے کہ there should be some force وہ کہتے ہیں there is no atheist on a crashing plane because everybody is saying oh my god oh my god oh my god وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجُن كَالظُلَلِ دَعَو اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ایمان بِالْغَيْبِ میں جو آخرت پہ جگین ہے وہ ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے قیامت کا آنا جو ہے وہ ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے اور زلزلے کا آنا اور زلزلے کی وجہ سے جو catastrophe's ایسے ہوتی ہیں buildings گر رہی ہیں یہ نا ایک منظر پیش کرتی ہے قیامت کیا آنے گا کیونکہ قیامت جب آ رہا ہے تو sky will be cracking down ماؤنٹینز ٹوٹ کے اُڑی ہیں اتنی جائنٹ structures جو ہے نا وہ اُڑتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے اپنے سامنے ٹھیک ہے تو اور لوگ جو ہیں وہ drunken state میں ہوں گے جیسے کوئی dream دیکھ رہے ہیں سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیا جائیں اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کیونکہ اصل میں وہ logical اور real نہیں نا لگتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ everything is breaking down اتنی بڑی بڑی buildings گر رہی ہیں تو جو زلزلے کا منظر ہے اور buildings گر رہی ہیں یہ آپ کو قیامت کا ایک منظر پیش کرتے ہیں اور دل ہل جاتا ہے ایک بڑی انٹرسنگ بات پتا کیا ہے وہ یہ کہ آپ دیکھو کہ جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک it's a huge disorientation یعنی آپ دیکھو the earth shaking and the earth breaking and the buildings falling down this is a huge thing یعنی ہمارے لیے ہم تو چھوٹے سے انسان پھر رہے ہوتے ہیں جب اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں تو you feel کہ you are not in control you are not in control اور میں آپ کو مزید کی بہت اس میں میں بتاؤں کہ یہ جو feeling اور کیفیت ہے کہ I am not in control یہ بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتی ہے میں تو ان لوگ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یار جو مزاق اڑھانے والے ہیں اللہ کے دین کا اور اللہ اسپانہ وتعالی کا نعوذ باللہ جب ایسی situation ہوتی ہے تو we have استغفار and humility to back on ٹھیک ہے what do they have at that time وہ کیا کریں گے آپ کے پاس کیا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے اب تم کیا کرو گے they go crazy they go crazy man